باہن یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارتاد درقل البید تنتظر قدومک یا امی میں یہ اس کر رہا تھا دیکھو بھائی قربانی آنے والی ہے قربانی کا مقصد سمجھنا چاہیے قربانی کا فلسفہ سمجھنا چاہیے غیر مسلم جیسے اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں بلکل اسی طرح وہ مسلمانوں کی قربانی پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہے میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی مینہ میں اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے وہاں تو سینکڑوں اونٹ ہوتے ہیں اور وہ قصائی جو ہے وہ چھوڑا لے کے ایک ایک کو نہر کر رہا ہے وہ لین لگی بھی ہے اونٹوں کی اس پہ جو کمنٹس میں نیچے ہندووں کی جو گالیاں ہیں کہنے تمہیں شرم نہیں آتی ہے جس جانور پہ تم سوار ہوتے ہو اس بھی بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو یہ زیادتی کر رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں بھئی تھوڑا سا پانی مل جائے گا درست صاف ہو یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ ہو یہاں سے دے دیں فیلٹر تو انہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جس جانور پہ سوار ہوتے ہو جو جانور تمہاری اتنی خدمت کرتا ہے اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہو یہی اشکالات ان جانوروں پہ بارے میں بھی کرتے ہیں کہ ان جانوروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے جزاک اللہ یہی اشکال ان جانوروں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں نے بیچاروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کہ ہم ایک دن میں لاکھوں کے حس کروڑوں کے حساب سے جانور کار دیتے ہیں یہ عجیب بات ہے آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں جانور کو انسان اپنے فائدے کے لیے کارتا ہے یہ تو پوری دنیا کرتی ہے صرف مسلمان نہیں کرتے گورے بھی کارتے ہیں ہندووں کے علاوہ اب تو ہندو بھی گوشت کھاتے ہیں تسلی کے ساتھ وہ پرانا زمانہ تھا ہندو کہتے تھے ہم گوشت نہیں کھاتے اب تو بہت کھاتے ہیں گوشت ہمارے ایک دوست تھے میرے سگے بھائی کے دوست تھے اس ٹاک ایکشچین میں میرے بھائی اس ٹاک ایکشین میں جب کرتے تھے تو ان کے دوست تھے ہندو تو میرے بھائی نے ایک دن سب وہاں اس ٹاک ایکشین میں گوشت پکایا تو وہ ہندو نے بھی کھا لیا پہلی دفع کھایا اس کو بڑا مزہ آیا تو دو چار دن کے بعد وہ آیا کہنے لگا کہ یار میں تو اب بھوشت ہی کھاتا ہوں بڑا مزہ آیا مجھا اور میں بہت کھایا میں نے میرے بھائی نے پوچھا اتنا گوشت کیسے کھایا انہوں نے کہا جو ہمارے گھر کی منڈیر پر کووہ بیٹھا ہم نے زبا کر کے کھا لیا انہوں نے کہا لے بھائی جب کھا نہیں رہے تھے تو گائے کبھی نہیں کھا رہے تھے اب کھانے پر آئے تو کووے کھانا شروع کر دی تو اب ہندو بھی کھا رہے ہیں پوری دنیا جانوروں کو مارتی ہے کاٹتی ہے اپنے فائدے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے کاٹنے کا اسٹائل کیا ہے اور غیر مسلموں کے مارنے کا اسٹائل کیا ہے مسلمان جس طرح سے جانور کو کاٹتا ہے اس میں جانور کو تکلیف بے انتہا کم ہوتی ہے یہ جانور کے ساتھ ظلم نہیں ہے یہ جانور کے ساتھ احسان ہے یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئے گی جو اسلام کو دین فطرت سمجھتے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے مطالع کیا ہے کہ یہ دین فطرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے مہران ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اس کے بچے سے الگ کرنے سے منع کیا ہے آج کل بھینسوں کے بچے ہوتے ہیں بھینسوں کے مالکان وہ بچہ بیش دیتے ہیں بھینس اتنا تڑپتی ہے غم سے یہ جائز نہیں ہے نہیں آری بات ایک دفعہ ایک پرندے سے ایک صحابی نے ایک پرندے کے گھوصلوں سے بچے کو ہٹا لیا تو وہ پرندہ بچارہ جو بچوں کی مانت ہی وہ چیخنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس کو واپس رکھو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک صرف ہے ہی اسلام میں اسلام کے علاوہ کہیں بھی جانوروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک نظر نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا اس کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر وزن زیادہ لاتے ہو اور اسے خوراک کم کھلاتے ہو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم جانور پر احسان کریں تو کیا ہمیں عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر تر جگر والی مخلوق پر احسان کرنے میں اللہ نے عجر رکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پشلی امتوں میں ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اسے پیاس لگی تھی بہت بیچین ہوا کوئے میں اتر کے پانی پیا باہر نکل کے دیکھا کہ ایک کتہ ہے پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے اس شخص کو ترس آیا کہ جو کنڈیشن تھوڑی دیر پہلے میری تھی وہی کنڈیشن اس کتے کی ہے وہ نیچے گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا فشکر اللہ لہو فغفرلا اللہ کو اس کا یہ احسان اور یہ عمل پسند آیا اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا